اسلام علیکم آج جمرات ہے ستمبر کی نو تاریخ پاکستان میں سرشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولیٹن کے ساتھ طالبان کی طرف سے افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یورپی اور دیگر ممالک کے آلہ سفارتکاروں کی پاکستانی حکام سے ملاقات اور باتچیت کے لیے دورے جاری ہیں اور قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی افغانستان کی تازہ ترین صورت حل اور بامی امور پر باتچیت کے لیے اسلام آباد کے ایک روزہ دوری پر آج جمرات کو اسلام آباد پہنچ گئے اسلام آباد میں قیام کی طوران قطری وزیر خارجہ پاکستانی اہم منصب شاہ محمود قریشی اور دیگر آلہ پاکستانی حکام سے بھی ملاقات کریں گے پاکستان کے شہر راولپنڈی میں سی آئی اے کے سربراہ ویلیم برنس نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جعبید باجوا سے ملاقات کی ہے ملاقات میں ان کے پاکستانی حمد منصب جنرل فیس حمید بھی موجود تھے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے اس موقع پر اس بات کا یادہ کیا گیا کہ پاکستان اپنے بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ مل کر خطے کے امن اور افغان عوام کے خوشحالی اور پائیدار مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے آئی ایس پی آر کے مطابق سی آئی اے کے سربراہ نے افغانستان سے انخلاق عمل اور خطے کے استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراحا اور پاکستان کے ساتھ تمام سطح پر سفارتی تعاون کو مزید بہتر کرنے کے عظم کا اظہار کیا پاکستان کی طرف سے امدادی سامان کی پہلی کھیپ کابل پہنچ گئی ہے پاکستان کی طرف سے آٹا کھانے پکانے کا تیل اور عدویات پر مشتمل امدادی سامان کی کھیپ جمعیرات کو کابل پہنچ گئی اور پاکستان کے کابل میں سفارت خانے کے مطابق یہ امدادی سامان افغانستان کی وزارت سیحت کے عالی عددار حاجی مراد کے حوالے کر دیا گیا ہے اس موقع پر کابل میں پاکستان کے صفیر منصور احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں بائیدار امن و استحقام اور انسانی بہران کو روکنے کے معاونت کرنے کے لیے پرعظم ہے پاکستانی صفیر نے مزید کہا کہ آئندہ دنوں کے دوران پاکستان افغانستان کے مزید شہروں قندھار خوست اور حیرات سمیت دیگر شہروں میں تیاروں اور ٹرکوں کے ذریعے مزید امدادی سامان پھیجے گا طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پینٹیگون حکام کے جانب سے کیے گئے تفسریں دوہا معاہدے کی واضح خلافرسی ہیں اور مزید کہا کہ اس طرح کے تفسریں نہ تو امریکہ کے اور نہ ہی افغانستان کے مفات میں ہیں پینٹیگون کے عدداروں نے کہا تھا کہ عبری حکومت میں شامل کابینہ کے کچھ ارکان بلخصوص قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی امریکہ کا جائز حدف ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ حقانی کا خاندان امارت اسلامیہ کا حصہ ہے اور اس کا کوئی الگ نام یا تنظیمی تھانچہ نہیں ہے اسی طرح دوہا معاہدے میں امارت اسلامیہ کے تمام عددار بغیر کسی استثناء کے امریکہ کے ساتھ باتچیت کا حصہ تھے اور انہیں اقوام متحدہ اور امریکی بلیک لسٹ سے نکال دیا جانا چاہیے تھا یہ مطالبہ ابھی تک جائز ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ اور دوسرے ممالک اس طرح کے اشتیال انگیز بیانات دے رہے ہیں اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امارت اسلامیہ اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہے بدھ کے روز جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ معاشرے کے دیگر گروہوں کے شرکت کے بغیر طالبان کے جانب سے جس عبوری حکومت کا اعلان کیا گیا ہے اور کل مظاہرین اور صحافیوں کی جانب سے کابل میں کیا گیا احتجاج مصبت اشاروں کی نشاندہ ہی نہیں کرتا بلنگن نے نئی طالبان حکومت میں معاشرے کے تمام طبقوں کی ادم شمولیت پر اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہوئے کہا کہ عبوری انتظامیہ کے لیے قانونی جواز اور حمایت کے حصول کے لیے کام کر کے دکھانا ہوگا بدھ کے روز جرمنی میں ایک پریس بریفنگ کے دوران بلنگن نے کہا کہ امریکہ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ طالبان کی قیادت والی حکومت کے تعلقات کی نویت کا پورا دار و مدار آئندہ ہفتوں اور دنوں کے دوران سامنے آنے والا ان کا طرز عمل ہوگا امریکہ اپنے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مل کر طالبان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر جانے والے افراد کو باحفاظت انخلاقی اجازت نہیں اور جو کوئی بھی افغانستان سے جانا چاہے اسے آزادانہ سفر کی سہولت فرام کرنے کا عہد پورا کیا جائے بلنگن اور جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے بدکروز افغانستان کے صورتحال پر اپنے پارٹنرز کے گروپ اور افتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کیے جن میں طالبان کی جانب سے اقتدار سمحالنے کے بعد ملک کی انسانی ہمدردی کے بنیاد پر امداد فراہم کرنے کی کوششیں چیاری رکھنے پر زور دیا گیا طالبان حکومت نے جمعیرات کے روز ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں پر اس وقت تک کیلئے پابندی لگا دی ہے جب تک ان مظاہروں اور احتجاجوں کے بارے میں کوئی قانونی ذابطہ تیار نہیں ہو جاتا وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کسی احتجاج سے پہلے وزارت انصاف سے اس کی اجازت لینا ہوگی اور چوبیس گھنٹے قبل سیکیورٹی فورسز کو اطلاع دینی ہوگی بیان میں متنبہ کیا گیا کہ بغیر اجازت احتجاج کے نتائج کی ذمہ داری مظاہرین پر ہوگی طالبان کا درجمان زبی اللہ مچاہد نے ایک نیوز کانفرنس سے بتایا کہ جب تک کوئی قانونی ذابطہ تیار نہیں ہو جاتا ان احتجاجی مظاہروں کی اجازت نہیں دی جائے گی چینی وزیر خارجہ وانگ وین بن نے طالبان کے جانب سے اعلان کردہ کابینہ کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے افغانستان میں تین ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری اینار کی ختم ہوئی ہے اور یہ عمد کی بحالی اور ملکی تعمیر نوہ کے لیے ایک ضروری قدم ہے اسی دوران چین نے افغانستان کے لیے اکتیس ملین ڈالر مالیت کی امداد کا وعدہ کیا جس میں خوراک کی فراہمی اور کرونا وائرس ویکسین بھی شامل ہے افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے بد کے روز کہا کہ ان کے گزشتہ ماہ اپنے ملک چھوڑ کر متحدہ عرب چلے جانے کی پجا در لغمت کابل کی سڑکوں پر خورزی کو روک نہ تھا کیونکہ طالبان باغیوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا انہوں نے سرکاری فنڈز ساتھ لے کر جانے کی اطلاعات کو مسترد کیا غنی نے ایک بیان میں کہا کہ کابل چھوڑنا ان کے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کابل اور اس کے ساٹھ لاکھ شہریوں کو بچانے کا یہی واحد طریقہ تھا متحدہ عرب امرات کا کہنا ہے کہ اس نے انسانی بنیادوں پر غنی کا خیر مقتب کیا افغانستان کے تلو نیوز چینل نے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کے ساتھ ایک انٹرویو کا کلپ جاری کیا جو مقامی وقت کے مطابق بود کی رات کو نشر ہو رہا تھا اس انٹرویو میں ایک نمائندے نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنے صدر غنی کو ملک چھوڑنے میں مدد کی جس کے جواب میں بلنکن نے کہا کہ غنی کے ملک چھوڑنے سے ایک رات قبل ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں خواتین کے عمور سے متعلق اقوائے متحدہ کے ادارے نے افغانستان میں طالبان کی نئی عبری حکومت میں خواتین کی شرکت کے فختان پر گہری مایوسی کا اظہار کیا ہے افغانستان کے لیے قوائے متحدہ کے خواتین سے متعلق ادارے کی نائب نمائندہ ایلیسن ڈیویڈیان نے کابل سے ایک ویڈیو کال کے ذریعے نامنگاروں کو بتایا کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ بن الاقوام برادری یہ قبول کرے کہ خواتین حکومت کا حصہ نہیں ہے نہ صرف افغانستان بلکہ کسی بھی ملک میں منگل کے روز اعلان کی گئی قائم اقام حکومت میں طالبان نے صرف مردوں پر مشتمل وزارہ کے لیسٹ پیش کی ہے اس لیسٹ میں خواتین کے امور کی وزارت بھی موجود نہیں تھی نمائندہ ایلیسن ڈیویڈیان نے بین الاقوام برادری پر زور دیا کہ وہ خواتین کی قیادت کی سیول سوسائٹی کے تنظیموں کو فنڈز دیں تا کہ وہ اپنے حاصل شدہ حقوق کی حفاظت کر سکیں دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح بھارت کی نظریں بھی افغانستان کی نئی کابینہ پر لگی ہوئی ہیں اب جبکہ نئی کابینہ تشکیل پا گئی ہے تو بھارت کے متعدد تجزیہ کاروں نے اس پر عدم اعتمنان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کابینہ نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے تاہم بعض تجزیہ کار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ عبوری کامینہ ہے اس لیے توقع ہے کہ اس میں دوسرے گروپوں قومیتوں اور خطوں کو بھی نمائندگی ملے گی ایک دوسرے تجزیہ کار کے مطابق اگرچہ اس کابینہ میں حقانی نیٹورک کو زیادہ اہمیت حاصل ہے تاہم انہیں امید ہے کہ طالبان قیادت کابینہ میں توازن قائم کرنے کی کوشش کرے گی اور سابق صدر حامد کرزئی قومی مسالحتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور عبدالرشید دوستم کے حامیوں کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے گا لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت کے حوالے سے اس حکومت کی پالیسیاں کیسی رہتی ہیں خواب دیکھنے والے افغان نامی افغانستان کی نوجوان خواتین پر مشتمل روبارٹکس ٹیم کی ارکان کو قطر کی تعلیم اور سائنس فارنڈیشن کی جانب سے تعلیمی وظائف دینے کا اعلان کیا گیا ہے قطر حکومت نے حال ہی میں کابل ائرپورٹ سے غیر ملکیوں اور ایسے افغان شہریوں کے نقلا کے لیے جن کی جان کو خطرات لائق تھے اہم کردار ادا کیا ہے انہی افراد میں خواتین پر مشتمل اس ٹیم کی طالبات بھی شامل ہیں جنہیں درلحکومت دوہا کی سکولز اور یونیورسٹیز کے ایڈوکیشن سٹی کیمپس میں ٹھہرایا گیا ہے منگل کے روز امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے قطر کے دورے میں خواتین روبارٹکس ٹیم کی کئی ممبران سے ملاقات بھی کی بلنکن نے ان طالبات سے گفتگو میں کہا کہ سائنس میں اہمیت کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہے وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے آپ کی مثال صرف افغانستان کو ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کو ایک اہم بیغام دیتی ہے اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں امریکی صدر جو بائٹن آج جمعیرات کی سپہر وائٹ ہاؤس سے ایک اہم تقریر میں ملک بھر میں کووڈ نائنٹین کیسز کے ڈرامائی اضافے سے نمٹنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کریں گے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹی جین ساکی نے بوت کے روز نامنگاروں کو بتایا کہ بائٹن چھے ایسے طریقے بتائیں گے جو زیادہ امریکیوں کو وائرس کے خلاف ویکسین پر آمادہ کرنے کے لیے بنایا گئے ہیں اور ان میں نیجی شعبے کو بھی شامل کیا گیا ہے سر بائٹن ایک ایسے وقت پر تقریر کر رہے ہیں جب امریکہ کو بڑھتی ہوئی انفیکشن ہسپتال میں داخلے اور امواد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو انتہائی متعددی ڈیلٹا ویرینٹ کا نتیجہ ہے ڈیلٹا وائرس انفیکشن سے متاثر ہونے والی اکثریت ان امریکیوں کی ہے جن کو ویکسین نہیں دی گئی اور اس میں ان چھوٹے بچوں کی تعداد میں اضافہ بھی شامل ہے جو ابھی تک ویکسین لینے کے اہل نہیں ہیں امریکن اکیڈمی آف پیڈیارٹرکس نے کہا کہ پانچ اگست اور دو ستمبر کے دوران بچوں میں کیسز کی تعداد سات لاکھ پچاس ہزار تک پہنچ گئی ہے ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن کے رہنماء نے بدکروز امیر موالک سے درخواست کی کہ وہ کوویڈ نائنٹین ویکسین بوسٹر شارٹس اس سال لگانے کا خیال چھوڑ دیں تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ غری موالک کو ویکسین تک زیادہ رسائی حاصل ہو اب تک ایسے مطالبات پر دھیان نہیں دیا گیا ہے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روس ایڈھن ہم گیبریس نے کہا کہ ایسے افراد کے لیے تیسری خوراک ضروری ہو سکتی ہے جن کی قوت مدافعت ختم ہونے کا ثبوت موجود ہیں لیکن اس وقت ہم صحت مند لوگوں کے لیے بوسٹر کا وسی پیمانے پر استعمال نہیں دیکھنا چاہتے ٹیڈ روس نے پہلے بھی امیر ممالک سے کہا تھا کہ وہ ستمبر تک بوسٹر فراہم نہ کریں شیمالی بغ دنیا میں پولس اور پبلک ہیلتھ کے عدداروں کا کہنا ہے کہ کووڈ نائنٹین مریضوں کے لیے قائم کیے گئے ایک آرزی ہسپتال میں آگ لگنے سے کم از کم دس افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں یا آگ بدکرات مغربی شہر ٹیٹوو میں لگی جہاں اس علاقے میں انفیکشن کیسز میں حالیہ اضافے کے بعد یہ ہسپتال بنایا گیا تھا آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی مغدونیا میں تیس فیصد سے کم آبادی کو مکمل طور پر ویکسین دی گئی ہے اور شیمالی مغدونیا میں اگست کے آخر سے انفیکشن اور امبات میں نمائع اضافہ دیکھا گیا ہے فرانس میں سن دوہزار پندھرہ کے دہشتگرد حملوں سے منسلک بیس افراد کے خلاف مقدمی کی ثبات بدکروز پیریس میں شروع ہوئی جس کا تقریبا نو مہینوں تک جاری رہنے کا امکان ہے ملزموں میں شامل چھ افراد کے خلاف مقدمہ ان کی غیر موجودگی میں چلایا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان میں سے پانچ افراد اراق یا شام میں ہلاک ہو چکے ہیں حملوں کا بچانے والا آخری حملہ آور بدکروز عدالت میں پیش ہوا جہاں دہشتگردی کی اس رات کے تاریخی مقدمے کا آغاز ہوا جس نے پورے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا تھا فرانس اور مراکو کی دوہری شہریت رکھنے والے عبدالسلام کو برسلز میں اس وقت کرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنے خود کچھ جیکٹ کو ضائع کرتے ہوئے اس خون ریز واقع کے بعد فرانس سے فرا رکھ رہا تھا سیاہ ٹی شٹ میں ملبوس سیاہ داڑھی اور لمبے بالوں والے اکتیس سال عبدالسلام نے مقدمے کے آغاز پر بنیادی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اپنے اسلامی عقیدے کا اصحار کیا اور اپنے آپ کو اسلامی ریاست کا جہادی بتایا تین مسلح افراد نے یہ خود کچھ حملے جن کا منصوبہ شام میں بنایا گیا تھا اور جس کی ذمہ داری دائش گروپ نے لی تھی شراب خانوں ریسٹورانوں میوزک ہال اور نیشنل اسٹریڈیم پر کیے تھے ایک سو تیس افراد ان حملوں میں حلاق اور ساڑھے تین سو زخمی ہوئے تھے کل چودھا ملزمان پر ان کی موجودگی میں اور چھے دوسروں کی غیر حاضری میں مقدمت چلایا جائے گا اور ان میں سے زیادہ تر کو عمر قید کی سزا کا سامنا ہے دہشتگردی کے اس واقعے کا شمار دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس میں بدترین تشدد کے واقعے کے طور پر کیا جاتا ہے گزشتہ نصف صدی میں آب و ہوا میں تبدیلیوں اور شدید موسم کے وجہ سے ہونے والی قدرتی آفات میں پانچ گناہ اضافہ ہوا ہے جن سے کم ترقیات و مالک کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے انیس سو ستر اور سن دو ہزار انیس کے دربیان ہونے والے واقعات پر کی گئی تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ تمام آفات میں سے نصف آب و ہوا پانی اور موسمی خطرات کے باعث واقع ہوئی ہیں یہ آفات 45 فیصد امواد اور 14 فیصد اقتصادی نقصانات کی وجہ بنی ہیں یہ آداد شمار عالمی موسمیات ادارے اور اقوائے متحدہ کے آفات کے خطرات کو کم کرنے والے دفتر یو این ڈی ڈی آر کے ایک تجزیر میں شامل ہیں جو عالمی ادارے نے حال ہی میں جاری کیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یو ٹیو پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے اس بولیٹن کو شیئر کرنا نہ پھولئے گا خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ